ہائے فرینڈز آپ سبھی کا ہمارے چینل گرنیز جاب میں بہت بہت سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں میں مہندی کیسے گھولتی ہوں اس میں کیا کیا چیز ملاتی ہوں وہ سب ہی بتاؤں گی بالوں میں لگانے کے لیے تو چلے یہاں شروع کرتی ہوں یہاں پہ میں نے ہائی بسکس کی فول لی ہوئی ہے آپ اسے تازہ بھی لے سکتے ہیں یا سکھا ہوا لے سکتے ہیں اور یہ جو ہوتا ہے یہ بال کم جھڑتے ہیں اسے لگانے سے اور جو جھڑ چکے ہیں تو وہ ری گروتھ ہونے میں ہیلپ کرتا ہے یہاں پہ چائے پتی لی ہو کافی لی ہو اس سے کلر اچھا آتا ہے یہاں ریٹھا ہے جسے ہم سوپ نٹ بھی کہتے ہیں شیکہ کائی ہے اور آملا ہے سب ہی ہم نے سکھا ہوا لیا ہوا ہے آپ بھی سکھا ہوا لے یا پورڈر بھی اس کے ایویلیبل ہوتے ہیں مارکٹ میں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ان سب ہی کو ہمیں سات سے آٹھ منٹ تک اچھے اوبال آنے تک اسے بوائل کرنا ہے تو آپ دیکھیں اس کا کلر جو ہے کتنا گاڑھا ہو رہا ہے کتنا اچھا کلر ہے تو آپ اسے آپ تھنڈا ہونے دیں اسے دو گھنٹے تک پانی میں آپ ایسے ہی رہنے دیں تو جو سیکہ کائی آملا ریٹھا ہے ان سب کے جو گھن ہوتے ہیں وہ پانی میں آنے تک انہیں چھوڑ دیں اور اس کے بعد اسے اچھے سے آپ میش کر دیں اس کے بعد چھنہ سے یا کپڑا سے کسی بھی چیز سے آپ چھان لیں یہ لوہے کی کڑھائی ہے جس میں میں مہندی کو گھولوں گی تو یہ دیکھیں میں نے مہندی لیا ہے اور یہ جو پانی ہے وہ میں چھان کے لے لی ہوں اور اس میں آپ دھیرے دھیرے ملاؤں گی ہمیں بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کتھا ہے تو اسے یوز کرنے سے اس کا جو کلر ہے اور بھی زیادہ اچھا آتا ہے تو اس میں میں تھوڑا سا پانی ملا دیتی ہوں اور اس کے بعد اس کو مہندی میں ڈال کے مکس کر دوں گی مہندی کو میں دو سے دھائی گھنٹے یا تین گھنٹے کڑھائی میں ایسے ہی چھوڑ دوں گی اوور نائٹ نہیں چھوڑوں گی اتنے اچھے کلر اس سے نہیں آتے ہیں دو تین گھنٹے میں ہی کلر اس کے بہت اچھے آتے ہیں اور اس کے بعد اس کو لگا کے بالوں کو ہمیں کبھڑ کرنا یہ دیکھیں آپ اس طرح سے پورے بالوں میں اچھے سے ایونچولی لگا لیں اور اس کے بعد اوپر سے کوئی پلاسٹک کی کبھڑ یا پھر آپ کے پاس اگر کوئی کیپ ہے اس طرح کا تو وہ پہن لیں اس طرح سے پہن لینے سے مہندی جو ہے وہ سوکتی نہیں ہے ہوا سے اگر وہ سوک گئی تو بال کے جو جڑ ہیں وہ کمجور ہو جائیں گے تو اسی لئے ہمیں اسے سوکھنا ہی نہیں دینا ہے دو تین گھنٹے کے بعد آپ ایسے ہی صرف پانی سے اسے دھولیں جب بال اچھے سے سوکھ جائیں تو اس میں ناریل تیل لگا لیں ناریل تیل ہمارے بالوں کو جو ہے مضبوط کرتا ہے اور بالوں کے لئے وہ تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس کے دوسرے دن جو ہے شیمپو کر لیں ایسا ہمیں ہفتے میں کم سے کم ایک بار ضرور کرنا ہے مہنے میں چار سے پانچ بار آپ مہندی لگایا تب ہی آپ کو اس کا جو اچھا کلر ہے وہ نظر آئے گا ایک دو بار میں نہیں سمجھنے آئے گا یہ دیکھئے یہ میرے بالوں کا کلر دیکھئے سوک چکے ہیں تو یہ میں سٹریٹ نہیں کروائی ہو جو نیچرل ہے تو نیچرل تو ایسا ہی ہوتا ہے آپ باقی ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے وہ مہنی لگانے کے بال بات جو ہے بال اتنی سلکی ہو جاتے ہیں اتنے سیدھے کیسے ہو جاتے ہیں تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے آپ کے بال اگر نیچرل ہی کرل ہیں تو وہ کرل ہی رہیں گے آپ اسے سٹریٹ کروا سکتے ہیں بعد میں میری ویڈیوز میں آپ کو جویلری ڈیزائن جویلری ہیکس سمپل کوکنگ جو ہم روزانہ بناتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا بنانا ہے اور گھر کے بہت سارے کام کاز اور بہت ساری بات جو ریلیٹیڈ ہوتی ہماری ڈی ٹو ڈی لائف میں وہ سب دیکھنے کو ملیں گی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ پلیج اسے لائک اور شیئر کر دیں اور سب سے اہم بات بیل آئیکن کو جرور پریس کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے اگلے ویڈیو میں پھر ملتی ہوں تب تک کے لئے بائی بائی کچھ نئے ریسیپی کے ساتھ ہیکس کے ساتھ یا ڈیزائن کے ساتھ